ہلو فرینڈز یہ ہے ایک انٹی سلپ ڈرائر میٹ اور اسے میں نے ایمی جان سے 369 روپیز میں خریدا ہے اور اس طرح کا میٹ میں نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا ہے تو چلیے اسے انبوکس کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں میں کس طرح کا میٹیریل دیکھنے کو ملتا ہے اور کیسی کوالٹی رہتی ہے تو باکس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور میٹ باہر نکال لیا ہے تو یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے ایکو فرینڈلی پی وی سی میٹیریل ملٹی پرپس سیلف لائنر اور یہ میٹ اسٹار ورک برینڈ کی طرف سے آتا ہے اس میٹ کو کچن باطلوم آفیس کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے ٹیبل کور فریج کور سیلف لائنر کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے تو بندل کافی موٹا لگ رہا ہے کیونکہ اسے میں نے تین میٹر کی لمبائی میں مگایا ہے اور آپ اسے دو میٹر یا پانچ میٹر کی لمبائی میں بھی کھرید سکتے ہیں پر اس کی جو چوڑائی ہے وہ صرف ٹی سینٹی میٹر ہی رہتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے میٹ پر ہولز بنے ہوئے ہیں تو یہ میٹ ڈسٹ اور وارٹر کو روک نہیں سکتا ہے یہ میٹ صرف ڈیکوریشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میٹ میں پورے جگہ ہولز بنے ہوئے ہیں اس لئے اس میں ہمیں آر پار دکھائی پڑتا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے یہ کافی سوفٹ لگ رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ پسند نہ آئے کیونکہ یہ اتنا زیادہ مجبوط نہیں لگ رہا ہے اور اس میں جو میٹیریل یوز کیا ہے یہ کچھ کچھ فوم اور ربر کا مکسٹر لگ رہا ہے اس میں فوم کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ پی وی سی جیسا نہیں لگ رہا ہے لیکن جو بھی ہو دیکھنے میں یہ اچھا لگتا ہے تو صرف ڈیکوریشن پرپس کے لئے آپ اسے لے سکتے ہیں اور اس کا پرائز جو ہے وہ بھی کافی زیادہ رہتا ہے تو اسے میں نے فلور پر بچھا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہولز ہونے کی وجہ سے یہ پارشیلی ویزبل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارشیلی ٹرانسپیرنٹ ہے اور ہولز ہونے کی وجہ سے اس میں سے تھوڑا تھوڑا نیچے کا ایریا دکھائی پڑ رہا ہے پوری طرح سے ویزبل نہیں ہے لیکن ہلکا ہلکا دکھائی دیتا ہے اور اگر آپ اسے ڈارک سرفیس پر بچھاتے ہیں تو نیچے کا ایریا زیادہ دکھائی پڑتا ہے اور اگر آپ لائٹ کلر سرفیس پر بچھاتے ہیں تو نیچے کا ایریا بہت کم دکھائی پڑے گا یہ میٹ چھے کلر میں اولیبل ہے اور اسے میں نے ڈسٹی فارب کلر میں خریدہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے پانچ کلر اور بھی ہیں آپ اسے بلیک یا کیرٹ اورنج یا چاکلیٹ والنٹ براؤن ہنٹر گرین یا سٹون گری کلر میں خرید سکتے ہیں تو کوالٹی کی بات کریں تو میٹ کی کوالٹی مجھے اچھی لگی ہے لیکن اگر اس کی چوڑائی تھوڑا اور زیادہ ہوتی تو یہ میٹ زیادہ یوسفل ہوتی اس کی چوڑائی جو ہے وہ مجھے تھوڑا کم لگتی ہے تو چلیے اب ہم اس میٹ کو میزر کر لیتے ہیں کہ اس کی چوڑائی کیا واقعی میں تھارٹی سینٹی میٹر ہے یا نہیں تو اس انجی ٹیپ سے اب ہم اس میٹ کو ناپ لیتے ہیں تو یہاں پہ میٹ کی جو چوڑائی ہے وہ بالکل ایکزیکٹلی تھارٹی سینٹی میٹر ہے اس میٹ کو اب آپ آؤٹڈور کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں اور اب میں اسے ڈائریکٹ سن لائٹ میں لے آیا ہوں تو آپ کو کچھ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ اس میٹ کو خریدتے ہیں تو آپ کو کیسا میٹریل ملنے والا ہے تو چلیے اب اس کا ٹرانسپرینسی ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور نیچے کا ایریا بالکل بھی دکھائی نہیں پڑ رہا ہے اور اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ اسے میں نے موڈن سرفیس پہ بچھایا ہے اور نیچے کا کچھ بھی ایریا پتا نہیں چلا ہے جو کہ کافی اچھی بات لگی مجھے کہ اتنے سارے ہولز ہونے کے باوجود بھی نیچے کا ایریا دکھائی نہیں پڑتا ہے تو اگر آپ اسے ڈارپ سرفیس پہ بچھاتے ہیں صرف تب ہی نیچے کا ایریا کچھ دکھائی پڑے گا ورنہ نیچے کا زیادہ تر ایریا ہیڈن رہتا ہے تو اگر آپ اس میٹ کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اسے میں نے ایمیجان سے خریدہ کیونکہ فلپ کارٹ پہ یہ ایشیورڈ نہیں ہے اور کافی زیادہ مہنگا بھی لگ رہا تھا کیونکہ یہ سو روپے میٹر سے زیادہ اس کا پرائس رہتا ہے اور کبھی بھی آفر میں بھی اس کا دام کم ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ویڈیو اچھا لگا ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سسکرائب کر دینا اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں